موسیقی اسی طرح جو لوگ باہر سے آکے پاکستان میں سٹیک کرتے ہیں وہ بھی اسی نیشنلزم کے سلوگن کے تحت جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ آکے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم یہ قدغن نہیں لگا سکتے ہیں کہ سومالیا کا مسلمان آکے اگر اغوانستان میں امریکی جہاریت کے اوپر اپنا جہاد کر رہا ہے اور پاکستان میں سٹیک کر رہا ہے تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نیشن سٹیٹ سسٹم جو وہ ایک بکواس بات ہے غیر اسلامی ہے کفرانہ ہے یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے آج کا پروگرام اسی چیز کو کریں گے جب آج ایک سیکشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شریعت کا نفاظ ہونا چاہیے دوسرے سیکشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شریعت جو ہے وہ انڈیویجلی کس طرح نافذ کیا سکتی ہے تو انسان خود ایکسپٹ کرتا ہے دل سے اور اپنے کردار میں دیکھ آتا ہے اس کو سٹیٹ کس طرح کر سکتی ہے نافذ یہ تمام چیزیں آج کے اس پروگرام میں ہیں بہت ام مہتاج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں لاہور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سلمان اکرم آیا صاحب موجود ہیں ماہر قانوندان ہیں اور ہمارے ساتھ انسار بھائی صاحب موجود ہیں اسلام آباد سے یہ تمام لوگ جو ہے کسی طرف کے مہتاج نہیں اس ڈیبیٹ کے لیے انہی کو اچھنا گئے ہیں حسن انسار صاحب اگر میں آپ سے آغاز کروں یہ کنفیجن ہے ہمیں مسلمان ہیں کہ پاکستانی ہیں دستور کا کیا سٹیٹس ہے اس کو تو آپ چھوڑیں یہ تو پوری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے بری ایک ہیں مسلم ممہ یہ تو خوابوں اور کتابوں کی باتیں ہیں جن کا ریالیڈی کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا یہ میں ریسنٹلی چند سال پہلے کی بات ہے جب یہ بے تہاشا بندہ مارا گیا ہے ایران ایراک وار شروع کیوں ہوئی ختم کیوں ہوئی اتنا بندہ کیوں مارا گیا مجھے جواب ہی نہیں سعودیز ایرانیوں کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ترکوں اور سعودیز کے درمیان عرب کے درمیان نفرت ہے اور اس کی ایک بڑی سالٹ بجا ہے اور ایک تاریخ ہے ایک مسئلہ کچھ اور ہے کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس ملک کو بنانے والے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کچھ اور تھا آج جو بچانے چلیں ہیں وہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں میں ابھی سن رہا تھا کچھ دیر پہلے ایک حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں تو آئین نہیں ہوتا تھا وہ بندہ پوچھے بجلی ہوتی تھی ریل ہوتی تھی جہاز ہوتا تھا یونائٹڈ نیشنز ہوتا تھا ایم بار آئی ہوتا تھا کہ آپ فضول باتیں ہیں یہ پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں اب علی شریطی صاحب کا ایک جملہ ہے اگر کسی نے دیانتداری سے سمجھ نہ ہو معاملات کو کہ دین ہے بنیادی طور پہ چینجنگ رولز فور دی چینجنگ نیڈز اور انچینجنگ رولز فور دی انچینجنگ نیڈز قرآن ایک وزنم یہ ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ یعنی جس اہد میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ سنکرنائزد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس دنیا کا مطلب کیا ہے اور آپ کسی جزیرے میں آپ مریض پہ پاکستان کو شفٹ کر کے پھر وہاں کر لیں جو کرنا ہے اور ایک اور بات ہے یہ ان کو شراب زنا کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی سود کسی کا باب بند کر سکتا ہے یہ دنیا دیکھیں مالیاتی نظام ان کا تعلیمی نظام ان کا دفاعی نظام ان کا سیاسی نظام ان کا وہ جنہوں نے دنیا بنائی ہے بھائی وہی اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائیں گے آپ سود کے بات سنیں ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جب کبھی کسی وجہ سے بل لیٹ ہو جائے ڈیو ڈیٹ کو اور ہوتا ہے اس سے پہلے اور ہوتا ہے وہ جو دے رہا ہے وہ انٹریسٹ ہے مجھے نہ دے کے دکھاؤ درہ ہوائی فضول باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی اچھا بات سنیں آ جاتے ہیں لے دیکھیں پتہ نہیں کدھر ان کو فاشی نظر آتی ہے یہ آج سے چند سال پہلے پرویز مشرف صاحب کے دمانے میں یہ پچکاریاں مارتے تھے ہورڈنگز پہ تب میں نے غور کیا ہے کہ واقعی بڑے ہورڈنگز ہو گئے ہیں لاہور شہر میں ہمیں تو ہورڈنگ اور وہ لڑکی ہیں اور وہ فاشی نظر نہیں آئی ان کے اندر پتہ نہیں کوئی کیا کہوں گا اب مجھے بتائیں شریعت کی بات کرنی ہے تو مجھے پہلے یہ بتاؤ جاگیرداری جائز ہے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کھاپ پڑی تھی صحابہ نے کہا تھا کہ اتنا اتنی فتوحات ہوئی ہیں کروڑوں اکڑ رکوا ہمارے کمانڈ کنٹرول میں آ گیا ہے تو جاگیریں تقسیم کرو حضرت عمر بن خطاب نے سٹینڈ لیا اور کہا کہ یہ مالِ غنیمت نہیں یہ مالِ فیر دنیا کا پہلا لینڈ ریفارمز کمیشن اس طرف تو ہو یہ بڑی بڑی جاگیریں جو انگریز اپنے جانوروں کو اپنے تلوے چاٹنے والوں کو دے گئے تھے ان موالیوں کو ان سے وہ وہ بھی گئے اچھا کم تولنا آقا کے فرامین ہیں جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں جو کم تولتا ہے ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں اور بھائی ان پر شریعت نافذ کروگے ملک پورے کا پورا زبا کرنا پڑے گا اور شریعت کوئی دفعہ ایک سوت چوالیس نہیں ہے یہ مارشاللہ نہیں ہے جس کو آپ نافذ کریں گے یہ تو ایک خوبصورت سبرازمات جان لیوہ انتہائی طویل پروسس ہے میرے آقا جیسی ذات نے رحمت اللہ العالمین نے کائنات نے جس جیسا شخص نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گی ان کو بھی اشرے لگے لوگوں کو ٹرین تربی کردار سا دی یہ کوئی دس مرلے کا مکام سا دیئے یہ پاکستان کا آئین سا دیئے کہ چمپو چمات اکھٹے کرو آئین بنا لو کردار سازی دنیا کی الٹیمیٹ چیز ہے اور یہ سویچ آن سویچ آف سے نہیں ہوتی رائٹ حسن نصار صاحب یہ جو پاکستان کا دستور ہے ذرا اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اٹلیس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کے لیے اتنی سٹرگل کی گئی کہ ہواپری زندگیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھال لیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کامران صاحب یہ شریعت شریعت وہ چیز ہے جو آپ کو خود پہ نافذ کرنی ہوتی ہے پاکستان نمبر ون ہے فہوش ترین سائٹس کی سرچنگ میں ایم آرائٹ اور رانگ جی that's right اسے کون رکے گا میں دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہوں میں جالی دوائیں بنا رہا ہوں میں لیڈروں کی خوش آمدیں کر رہا ہوں پیشاور جھوٹے گواہوں سے آپ کی کچھریاں بھری ہوئی ہیں کیا کروگے کسی کو فہوش سائٹس کی سرچنگ سے کیسے رکو گے آپ یہ تربیت ہے بھائی میرے یہ معمولی کام نہیں ہے انیس کروڑ بے راروی کے شکار لوگوں کو نہ کوئی آپ کا نظام ہے نہ کوئی آپ کا سر ہے نہ پاؤں ہے نہ کوئی سسٹم ہے عالی تعلیم کے لیے بچہ بار بھیجنا ہے یہاں پانچ سو ٹاپ کے جو یونیورسٹیز ہیں دنیا کی ان میں پاکستان کا ایک ادارہ نہیں ہے جس نے بچہ قابل ہو اعلیٰ اس کو وضیفہ مل جائے یا وہ خود اپنی جہداد بیچے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو باہر پڑھانے کے لیے بھیجے گا وہاں کیا ہے وہاں تو پابز ہیں وہاں تو کیسینوز ہیں وہاں تو بکولن کے فاشی ہے لیکن سب کچھ وہی سے نکلتا ہے آج کی ساری دنیا جنہوں نے کارف کی ہے کامران صاحب جنہوں نے صورتگری کی ہے اس دنیا کی جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں دیانت داری سے کبھی تھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں کہ سوا سو سال پہلے میرے اور آپ کے بزرگ ان کی زندگیاں کیا تھیں وہ رہتے کیسے تھے ان کا بودھو بودھو باش کیا تھا تو ان کو باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کوئی آؤ بھئی میرے ساتھ بات کرو میں جان دینے کو تیار ہوں کرو جاگیرداری ختم یہ خاندانی جو موروسیت ہے سیاست میں اسلام کی بنیادی ٹیچنگز ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ آئے اور طاقت چند ہاتھوں میں نہ آئے یہ فہشی ہے یہ جو اس ملک میں ہو رہی ہے اس کی بات کرتے ہوئے ہیں ماں مرتی ہے ان کی ٹھیک حسن نصار صاحب کا پوائنٹ یہ آگیا میرے ساتھ رہی ہے جی اوری صاحب شریعت سے تو شاید کسی اختلاف نہ ہو لیکن پہلے وہ ماشرہ تو پیدا کیا جائے یہی کہہ رہے ہیں آج تک حسن نصار صاحب پہلی بات ہے کہ اگر شخص یہ کہے کہ اس ملک کے اندر نوے فیصر ڈاکٹرز جو ہیں وہ جالی ہیں اور وہ کام نہیں کرتے اس لئے تم ایناٹومی کی یا فیزیولوجی کی کتاب میں ان کو غلط کہہ دو اور ان کو کہو کہ ان کو نافذ نہیں کرنا چاہیے تو یہ اس سے بڑی غلط منطق نہیں ہو سکتی ڈاکٹرز کے اوپر ان کی بات ہے نفات کے ٹھیک ہے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر انیسوں کے بعد نیشن سٹیٹس کا کانسٹ آیا ہے انیس سو بیس کے اندر لیگ آف نیشنز میں پاسپورٹ کا ڈیزائن پیش ہوا ہے انیس سو چوبیس کے اندر ویزا ریگولیشنز آئی ہیں انیس سو چھبیس کے اندر بارڈر سیکورٹی پورٹس پہ بنی ہے اس کے بعد اس پوری دنیا کو رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر ایک چڑیا گھر کے طور پر بنایا گیا اور تقسیم کیا گیا ہم واحد مسلم کارڈ آؤٹ سٹیٹ ہیں ہم نے چودہ سو سال بعد بدر کی صورتحال پیدا کی تھی کہ علی ایک طرف تھا اور عقیل دوسری طرف تھا ہم نے کہا تھا ہم نے وہ پیدا جیتے کہ ابو بکر ایک طرف تھا اور عبدالعبان بن ابو بکر افضل دوسری طرف تھا ہمارے ہاں بائی اور بائی تقسیم ہماری اس لیے ویڈا شروع ہوتی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں اس ملک نیشن سٹیٹس کی میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ملک کے سب سے بڑا مسئلہ جین سے بڑھ کر بھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چار سال کی بچی ریپ ہو جاتی ہے اس کو تو پہلے ہم اڈریس کر لیں یا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ لڑکا اور لڑکی وہ کٹھے پڑے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی باپ جو ہے وہ آنر کلنگ پر بلیب کرتا ہے پاکستان کے دہی علاقوں میں ابھی بھی جو ہے اس سوچ کو کون چینج کرے گا اس شریعت کا نفاظ تو اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے لیکن پورا آئیوے کا ہوا بگڑا ہوئے ہیں انسار صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے دیکھیں دیکھیں جو یہ جو بات کر رہے تھے نا حسن انسار صاحب کہ جی اسلام جہاں پہ بھی آتا ہے تو سینکرونائز ہوتا ہے یعنی ویڈ ایج اور جو بھی لوکل دیکھیں یہ آنر کلنگ اور یہ بیکار سی باتوں کا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اگر illicit relations اگر آپ کی وائف کے illicit relations بھی ہیں وہ گمراہ بھی ہو چکی ہے تو آپ اس کو کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ اس کا بستر علیدہ کریں آپ دیکھیں آپ آنر کلنگ کے تو کوئی جواز ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے نا ہمارے میں یہ کہہ رہا ہوں سر اس پہ دیکھیں ہماری اسلامی جمہوریہ نام کی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہمارا آئین کا اسلام سے تعلق ہے ہماری زندگیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے سنوالکر بیجید صاحب آپ کے ماہر قانون بھی ہیں مجھے بتا دیجئے کہ یہ دستور جو ہے اس پہ آج بات کی اٹھنی ہے انگریزوں کا دستور ہے انگریزوں کا آئین ہے اس کے اندر اسلامی کلوزز نہیں اسلام کے نفاظ لیکن یہ دستور جو ہے ہمارا میں سمجھتا ہوں یہ فکر اقوال پر مبنی ہے علامہ اقوال نے اپنے انیس سو تیس کے خطوات علاوہ آد میں خاص طور پر جو چھٹا ان کا خطوہ ہے پرنسپل اف مومنٹ ان اسلام اس میں انہوں نے اس بارے میں بڑی سیرحاصل بحث کی کہ ایک ممکنہ اسلامی مملکت کا دستور کیا ہو اس میں قانون سازی کیسے کی جائے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ممکنہ مستقبل کی جو اسلامی ریاست ہوگی اس میں پارلیمنٹ ہی اجتہاد کرے گی اور پارلیمنٹ میں آنے کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی کہ آپ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہوں پارلیمنٹ میں عام لوگ ہی آئیں گے اور وہ عام لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اجتہاد کریں گے لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ دور حاضر میں اجتہاد کسی مجتحد کا کام اب نہیں رہا کہ کسی فرقے یہ پارلیمنٹ ہی کرے گی اور انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے ذریعے جو قانون ہوگا اس کو ہم اجتہاد تصور کریں گے ایک مجھے سے عرص کرنے دیں عرص کرنے دیں انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ مسلمان معاشرے اور مسلمان آبادی پر مبنی جو پارلیمنٹ ہوگی ظاہر ایک پتری بات ہے کہ وہ اسلام سے رہنمائی لینے کی کوشش کرے گی اس لیے ایک ضرور ان کو رہنمائی کا موقع فراہم کیا جائے ایک ادارہ ہو جس سے وہ رہنمائی لے سکیں لیکن اس ادارے کی جو رائے ہے جو مشورہ ہوگا یا سفارش ہوگی وہ حتمی نہیں ہوگی وہ پارلیمنٹ پر اس کا اطلاق لازمی نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے عام انسان ہیں جو اپنے قلب پر اور اپنے ذہن پر اس چیز کو تاری کریں گے وارد کریں گے اور جس حد تک وہ اس کو سمجھ سکے اور یہ دستور اور یہ دستور این اس فکر کے مطابق ہے حسن عصار صاحب نے ابھی جاگیرداری کا ذکر کیا شریعت کورٹ میں بیٹھے تین ججوں نے کہہ دیا کہ جاگیرداری اسلام کے این مطابق ہے کہا ہے بالکل کہا اور یہ کہا کہ لینڈ ریفارم پاکستان میں نہیں ہو سکتا پہلے یہ فیصلہ شریعت کورٹ نے دیا اس کے بعد شریعت ایپلیٹ وینچ جو مجھے نہیں باتا یہ کس سال میں ہوئے فیصلہ 1990 میں اجتہاد کا جہاں تک تعلق ہے اے اقبال نے اس کے اجتہاد کے پر کم کم پانچ تفاہ دسکشن کیا اجتہاد بنیادی طور پر نصیقتی پر نہ اللہ کے حکام کے اوپر ہو سکتا ہے اور نہ رسول اللہ کی سنت پر ہو سکتا ہے ان دونوں میں اگر کوئی چیز نہ ملے نہ ملے شریعت کورٹ نے تو رت کر دیا جاگیرداری والی بات کو شریعت کیا ہے آپ کوئی بتائیں گے اس میں بھی مومنٹ پتے کس نے جرائی تھی ایک کیسے رفت کو ہے نواب زدہ نصر اللہ بابا جبوری رت کر دیا نا این شریعت وہ ہے این شریعت ہے جاگیرداری شریعت کورٹ کے نزدیک تو پھر تو آپ کا سارا مفروضہ جو ہے مفروضہ نہیں جگہا ہے کورٹ نے نیسائٹ کر دی شریعت کورٹ نے جاگیرداری تو اچھی چیز ہے میں اس کو پیبند کہتا ہوں ہمارے آئین میں دیکھیں بات ہونے میں ایسی شریعت کورٹیں میں کیا کروں میں اپنے حضرت عمر بن حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ سنوں گا یا ان لوگوں کا سنوں گا یہ کیا ہیں یہ کیا بیشتے ہیں یہ دیکھیں بات سنیں کروڑوں ایک کڑا رازی آئی تھی اس وقت یہ پھڑا پڑا تھا بہت سیریس تھا لوبی تھی اکثریت بھاری اکثریت تھی جو جاگیریں لینا چاہ رہی تھی حضرت عمر نے سکینڈ لیا کہ بھائی یہ مالِ غنیمت نہیں ہے پھر وہ حضرت علی کو انہوں نے اپروچ کیا حضرت علی ٹوکا ویری فرم سٹینڈ انہوں نے حضرت عمر کا ساتھ دیا ان کی کیا وقت ہے یہ دیکھیں بات سنیں ایجنٹوں کی دلالوں کی ایک لمبی فیرست ہے یہ انگریزوں کی عطا کرتا جاگی دیکھیں بات سنیں اگر یہ ملک ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہزار یا دس ہزار یا پچاس ہزار ایکر زمین پر ایک آدمی قابض ہو مجھے تو اس آدمی کی سمجھ نہیں آ رہی جس نے اس کو کہا کہ یہ غیر شریع ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں گن پوائنٹ پہ آپ مجھے منافق تو بنا سکتے ہیں آپ مجھے مومن نہیں بنا سکتے ہیں آپ الٹے لٹک جائیں جیسے زیاء الحق کے زمانے میں منافق پیدا ہوئے مومن تو نہیں پیدا ہوئے ورنہ آج معاشرہ یہاں ہوتا وہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھنے چل پڑھتے تھے چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو قبڑا جرنیل ہے یہی کاروبار یہی کرتا ہے اس کو پلیز کرنا ہے اگلے گریڈ میں جانا ہے اس طرح کی بات دین کا معاملہ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرص کیا ہے بھائے اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ چینجنگ رولز پور دی چینجنگ نیڈز انچینجنگ رولز پور دی انچینجنگ نیڈز اسلام نے کوئی ذابط حصول قانون کہ جی بینک میں اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے کرزہ کیسے لینا ہے اور واپس کیسے کرنا ہے اور ہاؤس بلنگ فنانس لینا چاہیے ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں انہوں نے دین کامل وہ اس لیے ہے کہ اس نے ہر حوالے سے منزل کا تعیون کر دیا ہے رستہ آپ کی ثواب دیت پہ چھوڑا ہے کون سا قانون ہے جو مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے یا بڑھا پہ میں ان کی نگداشت کرنی ہے کون مجھے اس بات پہ مجبور کر سکتا ہے کہ میں چھوٹے بچے کے ساتھ سلح رحمی سے پیش آؤں یہ جو باتیں کرتے ہیں مو اٹھا کے جو جینز میں پڑھے ہوئے تھے یہ ان کو باتیں شرم بھی نہیں آتی موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے بھی نہیں شرم آتے اور بندہ پوچھے چار سال کی بچی نے کون سی جینز پہنی ہوتی ہے وہ جو قبروں میں لیٹی ہوئی ہیں کفن پوش کفن کس کو پرووک کرتا ہے مٹی کی دھیری کس کو پرووک کرتی ہے اس لیے یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور ابھی میرے ننے منے بہت ہی پیارے پرابلم یہ ہے کہ میں اور یہ مقبول کی آواز سنکے اور یہ مقبول کی میں نحال ہو جاتا ہوں مجھے سب کوئی بھول پال جاتا ہے میں خود بہترام کرتا ہوں اچھا اب انہوں نے بات کی ہے چڑیا گھر کی اب یہ چمگادر کی طرح الٹے لٹک کے خواب دیکھیں صدیان جنہوں نے جانوروں کو چڑیا گھر بنایا ہے وہ اس کو قائم رکھنا بھی جانتے ہیں پیکرِ خاکی میں جہاں پیدا کرو ورنہ جراف ہو تو جراف بن گے رہا ہو کھوتے ہو تو کھوتے بن گے رہا ہو وہ رکھیں گے تمہیں دیڑھ عرب ہے انہوں نے دل کو ٹھوک کے رکھا ہوا ہے دیڑھ عرب کو یہ آپ کے ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا یہ دسیج آف بیککہ تو فگوٹن اپرائزنگ ان اسلام ہولیس شرائن ہو بھائی ہولیس شرائنز کی تو بحفاظت کے لیے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ ویزوں سے لے کہ یہ سارا کاروبار جنہوں نے دنیا کارف کی ہے کیوں سمجھ نہیں آتی ان کوڑ مغزوں کو کہ جنہوں نے دیکھیں بات سنیں میں ایک تخلیق ایک چیز میں تخلیق کرتا ہوں کریئٹ کرتا ہوں میں اسے کمانڈ بھی کروں گا میں اسے کنٹرول بھی کروں گا اس مارڈن ورلڈ میں یہ دیڑھ خروڑ مسلمان سوا ہے یہ کہ میرے اور آپ کی طرح ٹائمز آیا کر رہا ہے بیسیں کر رہے ہیں نہ کوئی بات چاجی کی ان کی کھوپڑیوں میں گھستی ہے وہ تمہاری کانٹریبیوشن کیا ہے ہو آئیو جنہوں نے یہ دنیا تخلیق کی ہے تعمیر کی ہے وہی اس کو کمانڈ اور کنٹرول کریں گے جن کی یہ کریئیشن ہے جانا ہے بیسک ٹیچنگز ہیں دین کی ان پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے تمہارے تو پرلے کچھ نہیں جا گیا تم تو بے میراثے ہو صفائی نصبی مان ہے ہوئی گندگی کا ڈھیر ہے یہ سارا تمہاری عداد کو جاؤ جا کے لورکورٹ میں دیکھو پیشاور زمان تیئے پیشاور گواہ گندہ دودھ ناپاک بیسن جانوروں کی انتڑیوں سے تیار شدہ گھی کے ککنگوائل کے چپس کھانے والو اور شرم کرو کل لوگوں کی باتیں کون سے دا بے اقبال شہین بے نیتیغ لڑ بے کیا بے تیغ نیت ملے ہے کچھ نہیں لیکن لیکن حسن صاحب میری بات تو سنیں سر آپ اٹلیس اقبال کی فکر کو تک نالج کرتے ہیں جس کی بیس پہ سلمان اکرمجا صاحب کہنا ہے کہ اس ملک کی بہت کنسٹوشنل چیزیں جو ہے وہ بنی ہیں بھائی صاحب بات سنیں جی کانٹرڈکشنز بھی نظر رکھے ہم بنا لیتے ہیں انسانوں کو دیویاں اور دیوطہ دیکھیں بات سنیں آپ ایک طرف تو انگریز کو استعمار کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ سپین میں جا کے کس بات کا نوحہ پڑ رہے ہیں آپ بھی استعمار تھے عرب وہاں جو جاگ ہوتے عربوں کو جم پل تھے وہاں کی بھائی اسی طرح یہ بھائی خود کہنا کہ دشتوں دشتیں دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے اور جس کی ہے تمہارے پاس کسی دشت کی کسی دریاں کی بھائی آپ طاقتور تھے آپ نے بریعظموں کے بریعظم رون دیئے بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ اب آپ کے پلے ہی کچھ نہیں سوائے بڑکوں کے ماضی کے قصوں کہانیوں کے موشگافیوں کے پلے ہی نہیں جوتے کھاؤ وقار سے مار کھانے کے لیے بھی نہ ایک اسلوب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جس دھچ سے کوئی مقتل میں گیا قدیم کا ایک مصرہ ہے گرو تو ساتھ گرے شان شخصواری بھی زبال آئے تو پورے کمال میں آئے ہمیں تو جوتے کھانے کا صلیقہ بھی نہیں اس پروگرام میں وقت ہویا ایک بریک کا واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں یہی پارڈیسمنٹس اور ڈسکشن ہماری جاری ہے انصار عباسی صاحب مجھے آپ سے کچھ کپل آف قویشنز کر رہے ہیں مجھے سر ایک ہمیشہ جستجو رہی دنیا جہان میں آپ بھی گئے میں بھی گیا ہم نے دنیا دیکھی سب نے دیکھی یہاں کے جو پینلیسٹ ہیں انہوں نے بھی مسلمان جو ہے وہ جہاں جہاں بڑا سٹرکلی اسلام کو یہ فالو کر رہا ہے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ریگارلیس آف دیٹ سر یہ ریسرچ یہ انویشن جو میں تو ہی سبجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے ہی نکلی اگر ہم آخری پندہ سو سال کی ہسٹری دیکھیں ہمارے لیے باقیوں کے لیے تو یہ اور سے نکلی ہوگی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی دنیا کی بیسٹ پائی پرنڈ درسگاہیں جو ان میں آپ کو مسلمان یا پاکستانی کے دور دور تک نظر نہیں آتے سائنس میں کوئی ایک ڈسپرین تک مسلمان سٹوڈنٹس نے اجاد نہیں کی سر ہم تو لوگ ہمیں متولی کہتے ہیں نا مغرب کی اجادات کے کہ ہم ان پر ڈیپینڈ کر کے ہم نے تو خود کچھ بھی نہیں کیا ایسا کیوں وہ انسار تھا ہمارے میں اسلام بھی تھا مذہب بھی تھا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا پھر بھی ترقی کر گئے آپ نے جو ابھی مسائل دینا پانچ سال کی بچی کو میں اگر اس ملک میں فیصہ کرنے والا ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس پانچ سال کی بچی کو جس نے ریپ کیا اس کو میں سنگسار کرواتا اس کو سنگسار کرواتا ایسے چار پانچ چھے کیسز یہاں پہ سنگسار ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کا دوسرا کیسے اگر ہو جائے ہم نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہم نے تو ان کو آزاد چھوڑ دینا ہے سوال ہے آپ سار نہیں نہیں ایک منٹ دیکھیں دیکھیں اور پھر یہ جاگرداری کی بات کی گئی دیکھیں اگر آپ قرآن کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے مطابق اگر آپ تقسیم کریں آپ نے جس طرح آپ کے آپ کے جو انہیریٹنس کے اصول ہیں وہ تو ہمارے ہوتے ہی کوئی نہیں یہاں تو انہیریٹنس آپ دیتے ہی نہیں اپنی بیٹیوں کو یہاں تو بیٹوں میں تقسیم آپ اپنے مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور اگر آپ اللہ کے قانون کو فالو کریں گے اللہ کے قانون کو فالو کریں گے تو یہ جاگرداری ہوئی نہیں سکتی آپ نے بڑی چی بات کی کہ جو لوگ جو ہے چار سال کے بچی کو ریپ کرتے ہوگا سکسار ہونا چاہیے سریام ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسی کچھ نہ ہو چلے آپ کی یہ بات جو ہے بڑی زبزست ہے لیکن صاحب پھر یہ بتائیں کہ اس وقت جو بات چل رہی ہے جو چار چار سال کی تیتے سال کی بچیا دیکشت گردی کی حملوں میں بھروت سے اڑ گئیں کیا ان کے جو قیدی اس پر جیلوں میں بندنے خواہ وہ کسی بھی برینٹ کے لوگوں کے ساتھی ہوں ان کو چھوڑ دینا چاہیے بغیر قصاص و دیت کے آپ کو کیا خیال آپ کو کیا کہے گا اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے میں چھوڑ دینا چاہیے کوئی ایپینٹ بٹھتی سر شریعت کو سامنے رکھے بتائیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک شخص جس کو عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ مرڈرر ہے اس کی کنڈم وہ کنڈم پریزنر ہے مطلب اس کی کنڈمکشن ہو چکی میرے خیال میں اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ ہونا چاہیے اس میں میری اور آپ کوئی دیل نہیں ہونی چاہیے آپ کہہ رہے کہ کوئی دیل نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر دیکھیں دیل کا مجھے نہیں پتا آپ کیا ہوگا میں اس کا نہیں کہہ رہا دیکھیں اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اور گارمنٹ کے درمیان جو مضاقات ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے تو عدالت لے کی نہیں جائیں گے دیل کا تو یہ مطلب ہے کہ عدالت میں لے جانا ہی نہیں ارزار صاحب اگر آپ کو چھوڑ دیں گے پھر تو عدالت دیں نہیں جائیں گے خواہ وہ ملزم ہے یا کنڈمکٹ ہو چکے دولہ صورتوں میں جو آپ نے پیرامیٹر دی ہے اور میں اس سے اگری کرتا ہوں دیکھیں اس میں ان کو ابھی ان کو رستہ نکالنے دیں میرا یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کا خون لیا خون کیا خون دیرہ بڑھ گا اب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں آگ ہوتا ہوں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے اگر خون ہوا تو اس کی قصاص یا دیت دی گئی چھیک ہے تو قصاص اور دیت پر بغیر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے شریعت کیا ہے ابھی ہم نے دیکھ لیا شریعت کورٹ کی شریعت کچھ اور ہے شاید ہمارے دلوں میں بسنے والی شریعت کچھ اور ہے شریعت کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ مزارہ جو ہے اس کو حق شکا نہیں دیا جا سکتا صرف علاقے کے جاگیردار ہی زمین خریدنے کے حق دار ہو سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ بہت طویل بحیث ہے تئیس سال تک مولانا تکی عثمانی اور پیر کرمشاہ لزری شریعت کورٹ شریعت اپلیٹ بینچ میں بیٹھے رہے اس عرصرے میں انہوں نے سینکڑوں قوانین کو دیکھا جو انگریس کے زمانے کے بنائے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے گن کے کوئی چار یا پانچ قوانین اور ان کی چند شکیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے غیر اسلامی کہا بنیادی بات یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق قانون سازی کا عام انسان کا ہے عام انسان کو مسلمان بننے دی جئے عام انسان قانون قرآن کو بھی پڑے گا سنت سنت کو بھی پڑے گا اور اس کے بعد قانون سازی ان کا نظریہ یہ ہے ان کا نظریہ یہ ہے کچھ لکھا پڑا ہے کچھ ملہ حضرات نہیں لکھتی ہے اس کو کھا اور اس کو نمیس کرتی قرآن سنت ایک چیز ہے سن لیں اب میری بات سن لیں اب دیکھیں میں بڑی تعمل تبا سلمان رائے صاحب مجھے صرف یہ آپ یہ بتائیں کیا آپ آج اگر سنگسار اور کوڑے مارنے کی سزا ایمپلیمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں دیکھیں باتیں اتنی آسان نہیں ہوتی حضرت عمر نے یاد آپ کو پتا ہے ایک ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقف کیا تھا اس پہ بہت بڑی بحث ایک جوازن تھے اس پہ بھی ہمارے مفکرین نے لمبی بحث کی ہے یہ تمام چیزیں بحث طرح تھے اسی لیے پارلیمنٹ موضوع ادارہ ہے باتیں میں اقبال کے بات 99% چیزیں اقبال نے شاری نہیں کیا اقبال کے میں 5 شیئر سناتا ہوں اقبال کہتا ہے تم نے کیا دیکھا نہیں بغرب کا جمہوری نظام تیرا روشن اندروں چنگے سے تاریخ تر اقبال کہتا ہے گریز از ترز جمہوری چھوڑ دو ترز جمہوری کو غلام پختہ کارش ہو ایک پختہ کار کا غلام ہو جا کہ از مغزے یہ ساری جمہوری سے ترقی آتا ہو آپ نے بھی کہتا ہے جرم زعیفی آپ ایک زعیف باشرہ ہیں آپ کا زہین بھی زعیف ہے ایک کا مطلب یہ ہے کہ میں ترقی نہیں کرنی کیا اقبال آگے کہتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لبات جب کبھی آدم ہوا ہے خود چناتے ہیں وہ کہتا ہے ایک فیران کا اختیار ہے حسن صاحب آپ نے پچھ کہنا ہے اس سے پہلے کہ انہوں نے کی فلائٹ ہے انہوں نے جانا ہے میں نے صرف یہ بات میں نے صرف یہ ہے کہ سلمان رایز صاحب چونکہ عربی کو نہیں پسند کرتے ہیں ان کی جو بات سے پتہ لگ رہے ہیں کہ کس آئین کی خلافت کر رہے ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے انگریزی کا نہیں لکھا ہوا عربی کا لکھا ہوا ہے کچھ سوالات تھے اس کا جواب نہیں ملا اگر آپ سے پوچھ لوں آپ کو میری آواز آئی ہے حسن صاحب میں نے ویسے سر پیٹ شروع ہو گئی ہے سر بس دس میں نور مرداش کر لے سر پیٹ جو حسن صاحب میرا سر دو سوالات ہیں ایک تو یہ موضوع جو میں نے انسان بھائی صاحب سے چھوڑا لے گی انہوں نے کوئی اور ڈیبیٹ کی ہے ان کی اپنی برزی ہے ٹھیک ہے کہ مسلمان جو ہے بسکلی ان کی کوئی انوینشن میں وہ نہیں حالانکہ مسلمان جہاں بھی گئے یہاں سے اٹھ کے باہر بھی گئے تو کیمرج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ سر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہونا تو وجہ نہیں نا ہے سر اس کی نہیں میں یہ بھٹکے ہوئے مسلمان ہونا اس کی وجہ ہے میں جنرمالی یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں ان کے سارے سٹریسز کی غلط ہیں اچھا چیزیں وہ ایک جملہ ہے نا رکو مت جانے دو اس کو تین طریقے سے قومیں آگے پیچھے کرو وہ تو مطلب ہی اُلٹ پُلٹ ہو جاتا ہے یہ جسے دین کا فہم کہتے ہیں نا وہ مطلب کہ کتنے ناکارہ لوگوں کے مطلب یہ سوچ دیکھیں اندازہ لگائیں ایک بندہ ہے اس کا حدیہ ہے اس نے ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور بی بی وہ بول لیتا ہے بات وہ کیا کر رہا ہے تب تو کوئی آئین نہیں ہوتا تو وہ بندہ پوچھے یار یہ پچے پڑا رہا ہوگا ستیان آس نسلوں کا کر دے گا اب اس پیسے سارا آخرت پہ پھر تو کوئی دوچہ دنیا چار روزہ ہے یہ دنیا پتہ نہیں کتے کی ہڈی ہے اور پتہ نہیں کیا بلغ بیات اوہ بھائی یہ انقلاب کا دین تھا یہ پاتے لوگوں کا دین تھا یہ غالب لوگوں کا دین تھا تم نے دنیا کو کوئی کتے کے لیے ہڈی کی طرح ہے چار روزہ ہے فلانہ ہے سارا آخرت ہے تو جاؤ آخرت آخرت پہ دیکھ لینا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ اور جو دو ٹکے کی دنیا نہیں سنبھال سکا اس کی آخرت کیا ہونی ہے ان کا تو سٹریس ہی غلط ہے ان کو آخرت کے لفظ کا مد یہ اس کا مادہ ہے آخر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اگلے لمحے میں ہم داخل ہوئے پھر اس سے اگلے لمحے ہوئے یہ بھی زندگی ہم نے اس کو کنفائن کر دیا آخرت کے لفظ کو life after death تک زندگی تو انسان جو مسلمان ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے اچھا سات سو سے زیادہ آیات کا کریکٹ کرے گا جو بڑا چیمپین ہے اسلام کا ان میں سے تفکر اور تدبر غور و فکر کر اوہ کائنات پہ کوئی سوچ کو غور تحصیل کائنات تسخیر کائنات یہ ہے کیا اس پہ غور کر نہیں علم مومن کی کوئی یہ جملہ ہے اچھا وہ جو قیدی چھوڑے آقا نے فرمایا جو ہمارے بچوں کو پڑھا دے وہیں وہ فقہ پڑھا رہا تھا قرآن پر پڑھا رہا تھا وہ کافر ہمارے بچوں کو اس وقت اب پھر ٹوٹل کنفیوجن ہے ہم نے جب سپین فضا کیا اوہ اربوں نے کیا وہ تمہیں نہ پہلے مو لکاتے تھے نہ آج مو لگاتے ہیں جب ہم نے یوں کیا وہ ترکوں کی فتوحات اپنے ڈالنی تک کہ کی کانٹریبیوشن نہیں ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے مسلمان کے تو پلے ہی کچھ نہیں سوائے کنفیوجن کے ان سے آئیں بائیں شاہیں جتنا مرضی کنال ہو کبھی غوریوں کی گوز میں جا بیٹھیں گے کبھی غزنیویوں کی آج کل ادھر سے وہ ریلہ آ رہا ہے تو جان مزیبت میں پڑھی ہوئی ہے وہ ایک کرم نہیں وہ بیزتی کی پاکستانی ایک ڈاکٹر کی ریاد میں جی جی وہ ہر پانچ منٹ بعد اپنی میسے اٹھ کے چلا جائے ون دید یو کانکرز میں ہیں انہوں نے کہا یو سٹوپیڈ وی کانکرز میں ہیں وی دی ارپس کانکرز میں یہ پرائیڈ ہے ان کا پٹرکس کی فدوات اپنے ڈالنی محمود غزنیوہ وہ ترک تھا بھئی امیر تیمور برلاس تھا یہ انویڈرز تھے فورنڈرز تھے اپنا کون ہے ہیرو ملنگی جگہ گیسا فلانہ گجر بھئی یہ یہ پتہ پتہ نہیں ہے مارتے ہیں ہمیں ادھر ادھر دو ٹانگیں اللہ پاک نے تو پورا انصاف کیا ہے وہی کھوپڑی ہے وہی بھیجا ہے وہی دو ٹانگیں وہی بازو لیکن مارچس نہیں بنائی غالب مارچس دیکھ کے غالب ہمارا ایک جینئس ہے کریئیٹیویٹی کا سمبل ہے وہ مارچس دیکھ کے پاگل ہو گیا اس نے کہا کیسی قوم آئی ہے جو آگ جیب میں ڈال کے پر رہی ہے یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی آخری اجاز ہے ان کی چار پائی یا کموڑا انہوں نے بن لیا ہوگا کن لوگوں سے جو مریخ پہ پہنچے ہیں ان کے ساتھ ٹکرے ہیں بلکل ہی اہم ہی کارڈو جیسے کسے نو فٹ کے بندے کو ہرکولیس کو چیلنج کر رہا ہو اس طرح کی صورتحال ہے اچھا جب تک سمجھیں گے نہیں میں اپنے بچے کو اگر جھنجوڑوں گا نہیں کہ وہ تیرے گریڈز دیکھ کوئی شرم کار تیری فیس پوری جا رہی ہے تیرا ٹیوٹر ٹائم پہ آ رہا ہے پڑھا رہا ہے انسان مانو کیا کرے گا تیرا یہ آپس میں ایک دوسرے سے پہلی قوم ہے انسانی تاریخ میں یہ پہی ہے ہم پاکستانی جو آپس میں جھوٹ کا باٹر کٹنے جھوٹ کا چھے چینچ کے بندوں کو ہم نے تاریخ بڑی ساری جھوٹ ہے کہ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے محمد بن قاسن ساتھ سو بارہ اور یہ محمد بن قاسن ساتھ دیکھو ریلیجن اگر واقعی ایک بینڈنگ فیکٹر ہوتا الٹیمیٹ پہ یار کل تو ابھی تم گزرے ہو مشرقی پاکستان کے کرائیسٹ سے پہ کل کی بات ہے یہ افغانستان یہ ساتھ ہیران یہ ایک ملک کیوں نہیں بن جاتا یہ چبلیاں مارنے سے تو نہیں ہوتا نا حقائق ہیں زندگی کے محمد بن قاسن بودن عرب انی بودو کانکر ٹھیک ہے سکندر جو تھا اس کو ہندووں نے بھی وید پڑھائی ہے اور ہم نے بھی کلمہ پڑھائیا ہوا ہے ہم پورس کو گالی دیتے تھے وہ بھی دیتے تھے ہم بھی دیتے تھے ایسی بات نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ماضی پر فقر کرتا ہوں پوری کی پوری دنیا کے اندر حالت یہ ہے کہ کولیسیم آدھا ٹوٹا ہوا ہے اس کو پر فقر کرتے ہیں جس درخت کے اوپر وہ ہے تو ان کا یہ ہسٹری ہوں یہ کہہ رہے ہیں ہسٹری س quyے آسے ہوتی ہے آریانز کہاں سے آئے تھے برے صغیر پاکو ایک بندہ بھی پاکستان کا اوریجنل ہے جس رسول پر یہ ریلیوٹ پاکستان کیا ہے یہ کانٹریبیوشن کیا ہے بطور پاکستانی مسلمان کانٹریبیوشن صفر ایک ارب چالیس کروڑ کانٹریبیوشن صفر چھتر ان سے کھاتے ہیں ڈکٹیشن ان سے لیتے ہیں نیوکلئر کے اوپر ورک لگا کے پکی جال رہے ہیں بیٹھے چلانگی پکیاں ہولیس شرائنز کی آپ کے جو محافظ ہیں ماشاءاللہ آپ کے انداتا آپ کو ریال شہاد اور دینے والے دو ادھار پٹرول دینے والے سر آئیل دیتے ہیں بریبیوشن میں کیوں نہ ان کو حال دل سے لگایا اپنی فاضت کے لیے وہاں انہوں نے امریکن رکھے ہوئے ہیں چھوڑو یار امی ٹھیک ہے میرے ساتھ ریچا کون کا ماضی وہ اربوں کا ماضی ہے ترکوں کا ماضی ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا تو بشرمناک ماضی ہے انڈیا کا ماضی کون سا ہے انڈیا میں ایک بندہ بھی جانتے ہیں انڈیا بیس نہیں ہے انڈیا بیس نہیں ہے میں سار ساں کو لے لوں بیج میں میرے یہ مانجو داروں کا ماضی کہتے ہیں نا یہ سارے ہم اس کے قاتل بیٹھیں اس پروگرام میں وقت ہویا ایک بریک کا واپس آتے اسی پروگرام میں یہی پارڈیسپیرنٹس اور ڈسکیشن ہماری جاری ہے حسن عصار صاحب ایک بات بتائیے کہ اگر جس طرح کہ یہ آج پروگرام میں ڈسکیشن بھی ہوئی کہ ہم عربی سکھنا شروع کر دیں اپنے دین کو خود سمجھا شروع کر دیں ہم اگر اس تک ترین سزائے دیں لوگوں کو عبرت کا رشاد بنا دیں جو ان لوگ گریپ کرتے ہیں مراوٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کچھ تبدیلی آئے گی اس ملک میں یا نہیں آئے گی میرے نظیر یہ سیلیوشنز نہیں ہیں دیکھیں بات ہونے ہمارے بچوں کو دو ٹائم کاری آتا ہے ہر گھر کا یہی حال ہے قرآن پڑا بھی جاتا ہے اور جو تھوڑے پڑے لکھے گھرانے ہیں یا اس سے ذرا زیادہ پڑے لکھے گھرانے ہیں وہاں ترجمہ کے ساتھ یہ جو ابھی اور یہ میں ایک نتیجے پہنچا ہوں جب تک اور یہ مقبول موجود ہیں مسلمانوں پی حالت بہتر لیوں سے آپ اگر میری بات مان لیں یہ آپ کس طرح حقیقتی سے پہنچے نہیں نہیں میں ایک میری بات سنوں ترجمہ سمجھ نہیں آتا لینگویج سیکھنے میں بندہ عمر تپاہ کر دیں کیا ہے یہ دیکھو یہ بالکل ایک اور طرح کی کتاب ہے یہ کوئی نہ وارشاہ ہے یہ تو عجیب و غریب کومنٹ تھا یہ غالب کا نہ یہ غالب کا کلام ہے نہ یہ وارشاہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو منافق ہوگا میری بات سنیں جو منافق ہوگا گندہ ہوگا نیچ ہوگا اس کو چائے عربی میں پڑا دیں اس کو سنیں نہیں حضر صاحب میری بات سنیں لیکن یہ تو دیکھے نا جساہ انسار بھائی صاحب نے کہا 62 63 کے اوپر اگر ہم لوگوں کو چھنا شروع کر دیں تب تو کوئی تبدیلی آسکتی ہے کہ نہیں سر اس ملک میں اوپر بھائی انوائرمنٹ دے کے آپ پھر اس کو لگو کریں نا وہ پہلے جو ہمارے وکیل دوست بات کر رہے تھے راجہ صاحب ہے نا جی جی وہ چلے گئے جی اچھا وہ جو بات کر رہے تھے وہ بڑی لوجیکل بات تھی جیسے ہاتھ کاٹنے کی سزا موقع فرمائی حضرت عمر بن خطاب نے وہ بہت بڑے آدمی آقا کے بعد اگر کوئی قطابر بہت شخصیت ہے تو وہ حضرت عمر کی ہے تو حضور انہوں نے جب وہ موقع کی تو وجہ کیا اب اس ملک میں بھوک ناچ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں شریعت لیا اور تمہیں انیس کروڑ میں سے ساڑھے انیس کروڑ مارنے پڑیں گے کیونکہ جو ماں کے پیٹوں میں پل رہے ہیں وہ بھی بیمان آپ نے لوگوں کو گھیر کھار کے اس طرح آقا کی یہ خدیث ہے بڑی مشہور کہ میری عمد پہ مقموم بیان کر رہا ہوں میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اس تک سود کا دھوان یا گرد دو ترجمہ ہوتے ہیں اور یا بہتر جانتا ہوں گے غوار کا ہے وہ ضرور ٹھیک ہے اچھا غوار وہی گرد ہو گئی نا وہ اس تک ضرور جائے گا آت ایک ایسا ہے انوائرمنٹ جہاں کھانا ہے وہ روٹی نہیں ہے کسی کی ماں مر رہی ہے اس کے پر دبائی نہیں ہے داخلے دی فیس یہاں میں بتاؤں آپ کو یہ ان کے گھروں کے ساتھ ادھر سلطان کے گاؤں کا سکول جا کے دیکھیں وہاں آٹھویں کا بچہ جی ایک کلاس میں ہے دوسری کا بھی چوتھی کا پانچ بھی وہ میں نے ٹیچر کو کہاں میں نے کہاں بے غیرت کیا کر رہے ہو کہتا جی گجارہ مججارہ ہو سار سار آپ کو کچھ پیکٹیشن ہے اس حکومت سے جس طرح کا آپ نظام چاہ رہے اس ملک بھی آئے وہ نافذ ہو جائے گا تھرٹی سیکنڈ سار پلیز ہمارے ساتھ پچھلے سکس سیونجل سے فراڈ ہو رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ خواب پورا ہوگا جس کے لیے پاکستان بنا اور وہ ہماری امیدیں پوری ہوں گی جس جو آئین ہمیں وعدہ کریں سار صاحب نا امید ہوگی اور یہ صاحب آپ پھٹی سیکنڈ سکیڈز کو امید ہوں لیکن برابر نا امیدی میں روشنی ضرور دیکھتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ اگر یہ پورا نہ کر سکے تو نو گوٹ کھڑے ہوں گے ٹھیک کہا تھا میں نے اوریا کے بارے میں میں نے ٹھیک کہا تھا دیکھا پھر اپنے دنڈی ماتے بہت شکریہ حسن نسار صاحب بہت شکریہ انسار ابائی صاحب بہت شکریہ اوریا بھگول جان صاحب بہت شکریہ سروائی آکر رہیہ صاحب یہ آج کے پروگرام تو بہت سپیشل تھا یہ ہم نے آپ کو ایک فکر دی ہے اس پروگرام کے ثروح سوچیں اس بارے میں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگا کرتے رہیے یہی میرا کنکلوجر ہے نیکس ٹائم تک کے لیے اجازت